سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تو الرحمن ہے تو انہیں رحم کو پیدا کیا اور رحم کی رشتہ داریاں بنائیں اب یہ رشتہ داریاں خطرے میں ہیں یہ رشتے کٹنے اور ٹوٹنے کو ہیں تو خود اپنی جناب سے ان رشتوں کو جوڑنے کے لئے سبب پیدا کر دیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کے دعا کرنے کی ضرورت ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں کہ یا اللہ میری جو غلطی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ میرے دل میں وہ بات ڈال دیں اور مجھے توفیق دیں کہ میں وہ غلطی دور کر سکوں تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ اس غلطی کی تلافی کرنے کے لئے عملا کوشش کریں معافقت اور خدمت کے ساتھ دل جیتے ہیں ایک دوسرے کا لحاظ کر لیں آگے بڑھ کے جہاں کوئی پسند نہیں کرتا تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے اصول بتائیں جیسے دعا کرنی ہے نا ایسے ہی آپ نے فرمایا تہادو تہابو تم آپس میں ایک دوسرے کو حدیعہ دو توفہ دو تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کسی سے معافی کی توقع نہیں ہوتی لیکن آپ کسی کو توفہ دے دیتے ہو معاملات اس سے آگے کے بھی ہو سکتے ہیں ایفن دین جو رسول اللہ نے کہا اس پر عمل کرنا چاہیے توفہ دینے سے بات بہت کنٹرول ہو جاتی ہے اسی طرح سے معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر عملی اقدام کریں کبھی کبھی اپنی ذاتی کوشش ناکام ہو جاتی ہے لیکن اللہ سے دعا کرنے کے بعد انشاءاللہ ناکامی نہیں ہوگی اللہ تعالی مدد کریں گے لیکن پھر خاندانی پنچائت بھی بٹھائی جا سکتی ہے لیکن میں نے دیکھا ہے ایسے معاملات سولف کم ہوتے ہیں بڑھ جاتا جاتے ہیں کیونکہ شکایت کو شکایت سے دور نہیں کیا جاتا ہے آپ نے یہ کیا تھا میں نے میں نے اگر یہ کیا تھا تو آپ نے کونسا کم کیا اس کا حل کیا ہے کوئی فریق تو کہے گا کہ جو بھی شکایت ہے اب اس وقت آگے بڑھ کے میں چاہتی ہوں کہ میں معافی مانگنا چاہتی ہوں جو ہوا آپ اسے معاف کرتے ہیں جو آپ چاہیں میں اس وقت کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن اس معاملے کو چھوڑ دیں تو اگر ایک فریق معافی مانگ لیتا ہے تو دوسرا فریق جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ہٹنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور باقی یہ کہ معاملات سیریس نوعیت کے ہوں ان کو ریزولف کرنا چاہیے جو شکایت جس وجہ سے پیدا ہوئی بعض وقت وراثت کی وجہ سے معاملات کشیدہ ہو جاتے ہیں بعض وقت خاندانی کاروبار ہوتا ہے اور اس میں بھائی بھائی مل کے کاروبار کرتے ہیں اس میں کچھ شکایت پیدا ہو جاتی ہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے پھر ان چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے